ایک دعوت یہ فضائلِ صدقات ہے صفحہ اس کا سات سو سولہ ہے کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں ایک صاحبِ خیر کوئی دلیل نہیں ایک مند آواز پہ یان دیئے مصر میں ایک صاحبِ خیر ضرورتمند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے ایک فقیر آیا چندہ مانگا کہیں سے نہ ملا ہر جگہ سے مانگا آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا اور آ کر اپنے پاس سے ایک دینار توڑا آدھ اس کو دیا آدھا جے میں رکھا رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی بولنے کی اجازت نہیں تھی میرے گھر میں جاؤ انہیں کو چلے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھارو اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو یہ گئے جگہ پھاری سونا نکالا اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے حقیقت نہیں ہوا کرتی تم سونا رکھ لو کابڑی بے غیرتی ہے وہ مر کے بھی صدا سخابت کر رہا ہے ہم زندے اس پر قبضہ کر لیں قبر والے پر جاؤ قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا صفحہ ایک سو اٹھتیس ہے کہتے ہیں قادمی مرہ اس کے ورسے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی آئے ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا مال والے کا مال ختم ہو گیا بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا پھر جب یہ مر گیا مولوی زکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحہ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کی قبر پہ بھیٹھ کر دعا کرے اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ فضائل حج ہے مولوی زکریہ صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے کہا جب تم مدینہ میں جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اپنے سر کو جھکا کر رکھو نبی کی حیبت دل میں بٹھاؤ اور ی نبی کی جو قبر ہے نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہ سے اچھی ہے بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ قابے سے افضل ہے وہ عرش سے افضل ہے وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے پھر بیت اللہ کا تواف چھوڑ کے اسی قبروں کا تواف کیا جائے نا ہمارے پاس تاریخ جمیل صاحب کی کیسٹ یہی پر موجود ہے کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں مولی شریف کے دربار سے گئی انیس امیروں کو لے کر پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ ان کے خطاب سے پہلے گدی رشین میں خطاب کیا اس نے کہا مولوی تاریخ جمیل اور انیس تبلیغی امیروں نے ذکر میں فکر میں حمد میں ناپ میں قوالی میں سما میں وجد میں ایک ایک کام میں شرکت کی ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے بننی کا فرق بھی نہیں ہے میں مولوی تاریخ جمیل کو دعوت دیتا ہوں اس سکتے سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو پھر مولوی تاریخ جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان ولی الاولیاء قطب غوث افدال اور نیچے سے نعرے لگے نعرے حدری نعرے رسالب نعرے غوثیہ یا ایوہ النبی اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی قبریں بتانے والے اور مجمع برعیلویوں کا انتے عورس کا نیچے سے نعرہ لگا نعرے رسالب یہ قبر پرسی کی دعوت ہے قبروں پہ بیٹھو قبر والوں کو حاجت سناو اور قرآن قرآن اعلان کرتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعْثُونَ تم تو کہتے ہو ہمارے سبلیغی عالم نے قبروانے کو کہا اس نے صدقہ کیا اونس بیوا کیا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا یہ خود بندے بے پتر لیں یہ خود مخلوق ہے اور حالت کیا ہے اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کر جانا ہے بہت بڑی بدعقیدگی اہلِ ایمان میں مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان فضائلِ عمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت سوزیت کی دعوت یہ ہمارے ہاتھ میں فضائلِ درود ہیں مشکل کشائی کی دعوت اس کو پکارو اس کو پکارو ایک کہتا ہے فضائلِ درود کے اندر میں حج پہ گیا صفحہ ایک سو سولہ ہے میری ماں مر گئی وہی رہ گئی وہ مو کالا پیٹ پھول گیا میں نے کہا یہ کیا مصیبت آگی اچانک مدینے سے دیکھا ایک عبر آیا نیچے اترا اس میں سے بندہ ظاہر ہوا ماں کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا وہ پھیرتے ہی فورا ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاگ ہوگی میں نے کہا تُو کون ہے کہا تُو نے نہیں پیچانا کہا نہیں میں نے تُو نہیں پیچانا کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی سولہ کے لئے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے میں بچانے کے لئے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی عثمان جب کی رفتار تھے پیاسے تھے اس پیاسے کی پیاس بجانے کے لیے کیوں نہ آئے اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں آ کر اس کے مو پر اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تحمد عائشہ فرماتی ہے اور اب بیعت کرنے کے لیے آئی پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی کہا عائشہ اس سکاہات کی شہ کرے محمد نام حرم عورتوں کی انگلیوں کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے مو پہ پیٹ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرا اور وہی صوفیت کی بات رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی یہ دیکھئے ہمارے ہاتھ میں تین سو چھپن صفحہ فضائل اعمال ہے کہتے ہیں عبدالواحد مشہور صوفی ہے ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا سو گئے رات کو خواب آیا خواب کے اندر وہی ایک حسین و چمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی نظر آئی کہنے لگی تُو سو رہا ہے فکر کر میرے لیے بھاگ دوڑ کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سونگا اور چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے رسول اللہ کے پاس سین صحبہ آئی تھے تفصیل کا وقت رہی اور یہی قسم خواہی تھی ایک نے کہا رات کو نہیں سونگا ایک نے کہا افتار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں سنو یاد کرو من راغب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ایک سید صاحب کا بیان تین سو ساٹھ سوا پر کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی بارہ دن تک سن رہے ہیں آپ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی بھی تھی اس کو نہ پیشاپ کی حاجت نہ پکانے کی حاجت کچھ بھی نہیں ہوئی بارہ دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی اور پندرہ سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی پندرہ سال تک نہیں لے گئی اور صفحہ تین سو بیاسی پہ ایک اور وضو کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس ایک مرید آیا انہوں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی بعد نفل شروع ہوگئے نفل لے کر سوہر تک پڑھتے رہے زوہر کی نماز پڑھی پھر نفلوں میں شروع ہوگئے اسر تک نفل پڑھتے رہے اسر کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا میں مشغول ہوگئے مجھ سے فارغ ہوئے مغرب کی نماز پڑھی مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر عشاء کی اتان ہوئی عشاء کی نماز پڑھی یہ بیٹھا رہا بچارہ انتدار کرتا رہا عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی پھر صوبہ ہوگی صوبہ کی نماز پڑھی صبح کی نماز بڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراں آنکھ کھول کے کہتے ہیں استغفراللہ اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے بڑھتی نہیں ہے یہ نماز بڑھتا رہا ہے یا سوتا رہا ہے یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا کہا کیا ہے کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارا لے کر اور اس کو سنا دو جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تین چار سو پیسر صفحے پر صوفیت کی دعوت قرآن بھی چھوڑ دو ذکر اللہ کا زربے مارو کہا سید علی محمون ان کا مشہور قصہ ہے بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے مدرس تھے وہ ایک سید صاحب کے بیعت ہوگے سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیئے اور کہا بس زربے مارو اللہ 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 یہ کیا ہے یہ لا الہ یہ کیا ہے اللہ بس یہ زربے لگتے ہیں اندھیرہ ہو گئے کہا زربے لگانے شروع کر دی ان کو پتہ لگا کسی وقت یہ جھٹ کر اللہ کا قرآن بھی پڑتے ہیں فارنگ دین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑنا صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور اللہ کی زربے مارو کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا پھر دل نے زربے مارنے شروع کر دی پھر دل سے اللہ کی صدائے نکلنی شروع کر دی پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑو پھر جب قرآن پڑا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے یہ کہتا اللہ اکبر سارے کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا ان بیدکیوں کی مسجد سے لکھانو اور یہاں قرآن کی تلامت نہ کرو بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں فدائلِ ذکر ہے مولوی ذکریہ صاحب رائچر ہے سباہ پانچ سو پنجتر ہے فرماتے ہیں ہمارے ایک بیر صاحب منشاعت ان کا نام ہے ان کی موت کا وقت آیا انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹنے والوں نے دعا دی کہ حضرت موسیقی موسیقی